اللہ اکبر پیپا بھائیہ کے نام کو اور اس کے مقام کو اس کے کام کو ہم جاریوں ساری رکھیں گے انشاءاللہ دیرہ اسماعیل خان کی ہر دل عزیز شخصیت محمد حنیف ایڈوکیٹ المعروف پیپا بھائیہ کے انتقال نے ہر آگ کو نمناک کر دیا مختصر علالت کے بعد ان کا انتقال پشاور میں ہوا اپنی سماجی اور عوام خدمات کے باعث انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا محمد حنیف پیپا کی وفات آج ڈی خان میں ایک بہت بڑا خلاچ چھوڑا ہے اور ان کی خدمات ڈی خان کے لئے ان کی خاندان کی خدمات وہ کی سے لکے چھپی نہیں ہیں پاکستان کے اس پارٹی کے چیئرمن سے نے بھی کل رابطہ کیا تھا انہوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا تھا وہ پارٹی سے بالاتر ہو کہ انہوں نے ڈی خان کے لوگوں بھی خدمت کی پیپا بھائیہ سب کا بھائیہ یہ جیسے لوگ روزانہ پیدا نہیں ہوتے آج کا جنرازہ بتا رہے ہیں کہ پیپا بھائیہ سے لوگ کتری محبت کرتے تھے ان کی خدمات کیا تھی پیپا جیسے عوامی بنداب ہماری پارٹی میں تو نہیں ہے محمد حنیف پیپا جو ڈیر اسمیل خان کی ہر دل عزیز شخصیت تھے ایک بہت بڑا ڈیر اسمیل خان کو لاس ہوا بہت بڑا ڈسٹک بار کو لاس ہوا اور ہر مکتب فکر میں فٹ شخص تھا ان کی تدفین میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی لوگوں کے اجتماع کے حوالے سے ڈیرہ کی تاریخ کے بڑے جنازوں میں ان کا جنازہ شامل تھا شرکان نے پیپے بھئیہ کی خدمات کو دل کی گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کیا اور ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں ہنیف بھائی کی جو خدمات ہیں وہ دیر پا اس سماج کے اندر یاد رکھی جائیں گے وہ ایک عمامی شخصیت تھے اور دن رات اس نے اپنے زندگی عوام کے لیے وفق کی ہوئی تھی جس کا ثبوت آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیر اسمیل خان کی ان کے جنازے میں بھرپور شرکت کی پیپا بھائی جو کہ ڈیرہ کی ہر دل عزیز شخصیت تھے جو ان کا پورے ڈی خان ڈسٹرک کے لوگوں کے ساتھ جو رویہ تھا وہ چاہے کسی کو جانتے تھے نہیں جانتے تھے ان کا بلوز خدمت یہ آج اس چیز کا ثبوت ہے کہ آج آپ نے ہزاروں لوگوں کے مجمعے جو ان کا جنازے میں شرکت یہ ان کے بہترین کردار کی دلیل ہے کی خدمت نے گھر گھر میں اپنا مقام بنایا آج لوگ خود بخود آئے کوئی پبلسٹی نہیں ہے دل چاہتا تھا کہ اس جنازے میں شریک ہوں انہوں نے عملی سیاست میں بھی حصہ لیا اور اپنے علاقے میں لوگوں کی خدمات کے لیے دن رات ایک کیے سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں ان کے جوش و جذبے کو اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا کیمرمین عامر بلوش کے ساتھ محمد بن خالد احتیدال نیوز تیرہ اسماعیل خان